اس لئے ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے اس لئے حجر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو ہدایات دیا کرتے تھے صحابہ اکرام اپنے آپ کو ہدایات کے مطابق کام کر کے دکھلاتے تھے اور اسی پر صحابہ اکرام کو غیبی مدد یا نصرت نظر آتی تھی میں نے عرض کیا کہ دین کی نصرت دین کی نصرت دین کی نصرت کرنے کے لئے ہمیں اپنے قوم اور قبیلے اور اپنے تعلقات اور اپنی برادری اور ذاتی نسبتوں سے نکلنا پڑے گا اس لئے کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص انصار مدینہ کی بھی نصرت کرے اگر کوئی شخص انصار مدینہ کی بھی نصرت کرے اور ان کا ساتھ دے اس لئے کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں تو خدا کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتا اس لئے کہ حدیثیں صاف طور پر بیان کر دیا کہ جس کے ہجرت اللہ اللہ کے رسول کے لئے ہے صرف اسی کے ہجرت اللہ اللہ کے رسول کے لئے ہے لیکن اگر ہجرت کرتا ہے کسی دنیا کے لئے یا عورت کے لئے یا اپنے قبیلے اور قوم کو کی ناموری کے لئے یا اپنے قوم کے ساتھ دینے کے لئے اس کے ہجرت اللہ اللہ کے رسول کے لئے نہیں مانی جائے گی ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی نصرت کرنے میں دین کی نصرت کرنے میں اس کو نہ دیکھیں کہ میں اس کے مدد کر رہا ہوں دین کے دقاضے پر یہ آگلی کون ہے یہ کون ہے نہیں یہ بھی امت کی تفریق کا بڑا سبب ہوگا کہ آدمی حق کے بارے میں سوچے کہ ہمیں کس کے ساتھ جانے چاہیے کیونکہ اشخاص افراد بہت ہیں حق اور دین ایک ہیں اس لئے اجتماعیت دین کی نصرت پر ہوگی اور اگر دین کی نصرت میں دین کی نصرت کا نام ہوگا لیکن عادی مدد کرنے میں قوم کو یا قبیلے کو دیکھے گا تو فرمایا کہ پھر اجتماعیت نہیں ہو سکتی حضرت حضرت صاحبہ میں باب قائم کیا ہے اخلاص کا اور اس میں چن چن کر حضرت نے ایسے واقعات جمع کیا ہیں جس سے حرکان کرنے والے یوں سوچے کہ میں دین کی نصرت کیوں کر رہا ہوں کس لئے کر لاؤں اس میں ایک واقعہ نقل گیا جہا ہے صاحبہ میں کہ ایک آدمی تھا قزمان قزمان اس کا نام تھا جب آپ کے سامنے ذکر اس کا آتا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے صاحبہ کو تعجیب ہوتا تھا کہ کیا بات ہوگی فرماتے ہیں کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے ایک موقع آیا فہود کا موقع جس نے صاحبہ کے پاؤں کھڑ گئے میدان سے اتانی قزمان آیا اور اس نے آ کر انصار کا ساتھ دیا اور انصار کی حمایت میں مشرقین سے مقابلہ کیا اور سخت مقابلہ کیا روایت میں ہے ساتھ آٹھ مشرق قزمان نے قدر کر دیئے صاحبہ کو تعجیب تھا کہ یہ اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جہنمی ہے اور یہ احساس ساتھ دیر آئے ہیں ہمارا اور اسلام کی مدد کر رہا ظاہر بات ہے کہ انصار کی مدد اسلام کی مدد انصار کی مدد اسلام کی مدد قزمان کے اس زوردار حملے سے مشرقین کی حمد ٹوٹی اور مسلمانوں کی مدد ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی ادھر کفار حیران تھے کہ یہ قزمان کی مدد کر رہا ہے ادھر انصار حیران تھے کہ اس کو جہنمی کہا گیا ہے اور یہ ہماری مدد کر رہا ہے چنانچہ جب فتح ہو گئی اور اس کی کوشش پر مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی تو صحابہ نے کہا کہ چلو قزمان کے گھر چلتے ہیں اس کو اس کے کارنامے پر خوش خبری سنائیں گے اور اظہار تشکر کے لئے جانا چاہیے کہ آپ نے یہ کیا روایت میں ہے کہ صحابہ اس کے گھر گئے اور جا کر اس سے کہا قزمان تم نے کمال کر دیے اور تمہارے کارنامے سے اور تمہاری کوشش سے آج ہمیں فتح ملی ہے قزمان تمہاری اس کارنامے پر کوشش پر ہم تمہیں بشارت سنانے کے لئے آئے ہیں قزمان نے کہا کہ مجھے بشارت کہیں گے سنا رہے ہو بشارت سنانی ہے کسی ایسے کو سناو جا کر جس نے یہ کام اللہ کے لئے کیا ہو میں نے تو اپنی قوم کے لئے کیا ہے کیونکہ یہ دوسری بات ہے کہ قوم کا آدمی قوم کا ساتھ دیا کرتا ہے قوم کا آدمی قوم کا ساتھ دیا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمیں سب سے پہلے یہ سنجھائے گا کہ نہیں تم دین کی مدد کرنے میں یہ مت دیکھو کہ یہ کون ہیں اور یہ مت دیکھو کہ ہماری قوم برادری کے لوگ ہیں یہ ہم سے پوچھیں گے کیوں بھائی تم ادھر کیوں دین کے ساتھ ہیں فرمایا روایت میں ہے کہ پھر قضمان کے زخم کی برداشت اس تکلی برداشت نہ ہوئی اس نے نیزہ کھڑا کیا زمین پر اور اپنا سینہ رکھا نیزے پر اور نیزے کو سینے سے پار کر لیا اور اسی میں وہ مر گیا یہ اس کا انجام ہوا ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا کہ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے ہم نے عرض کیا کہ دین کی نسرت دین کی نسرت اس کا تعلق کسی کی ذات یا اس کا تعلق کسی قومی برادری سے نہیں ہے بلکہ امت کی اجتماعیت اس میں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دین کی مدد کرے اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کا حکم سمجھ کر اس نے میرے دوستو عزیزوں یہ چند واقعات میں نے عرض کیا ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ تعالی یبی امدحان لیتے ہیں اللہ تعالی یبی امدحان لیتے ہیں اللہ تعالی یبی امدحان لیتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ ان حالات میں کیا کرتے ہیں اس لیے ہم اس بات کا عظم کریں دل سے کہ ہمیں اس کام میں اتباع سنت پر آنا ہے کام اتباع سنت پر آنا ہے اس کام اتباع سنت پر آنا ہے کام واضح ہے کام واضح ہے صحابہ کی شرط میں ہے اور اتباع سنت میں ہی اجتماعیت اور اتباع سنت میں ہی تربیت ہے اتباع سنت میں ہی اجتماعیت اتباع سنت میں ہی تربیت ہے کہ ہمیں اپنے اس کام کو اس طرح سنت پر لانا ہے اس طرح عبادات کو ضروریات کو سنت پر لانا سنت پر لانا ضروری ہے ورنہ میرے دوستو عزیزو کسی ایک سنت کو ہلکا سمجھنا کسی ایک سنت کو ہلکا سمجھنا کیونکہ آدمی جو انکار کر دیتا ہے وہ انکار کرتا ہے حق کا انکار کیا جاتا ہے کبر کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سامنے ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا اس نے لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے آپ نے فرمایا کہ دائیں سے کھاؤ میں ایک چھوٹی سی مزال دے رہا ہوں یہ مزاج ہے لوگوں کا کہ وہ کسی ٹوکنے والے کا انکار کرنے کے لئے ٹوکنے والے کے انکار کرنے کے لئے عزوز بیش کرتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا یہ انکار کے بڑی خوبصورت شکل ہے کہ آدمی حضور کر دے تو سامنے والا بیچارہ نازلت کرتا ہے شرمندہ ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا معاف کیجے گا ہاں بجائے اس کے کہ ندامت اس کے اندر پیدا ہو اس کو ٹوکا جا رہا ہے منا سید خاتہ حضور پر باتے تھے کہ ٹوکنے والوں کا اپنا محسن سمجھا کرو اور اپنے اوپر ٹوکنے والے رکھو یہ صحابہ اکرام خوربہ راشدین کا معمول تھا کہ وہ ٹوکنے والے رکھتے تھے اپنے اوپر اور بعض اپنے طبعہ غلط کام میں تکلف کرتے تھے تاکہ ٹوکنے والے ہوں تو کھڑے ہو جائیں یہ اخلاص کی بات تھی کیونکہ جو مخلص آدمی ہوگا وہ تنقید پسند کرے گا اور ریاکار تعریف پسند کرے گا ریاکار تعریف کو پسند کرے گا ریاکار تعریف کو پسند کرے گا اور مخلص تنقید کو پسند کرے گا فرمایا کہ ٹوکنے والا ایسا ہے جیسے کچھ کو گڑے میں گرنے سے روکنے والا کہ اس کا احسان سمجھو گا اس نے تمہیں ٹوک دیا کہ ٹوکنے والا ایسا ہے جیسے کچھ کو گڑے میں گرنے سے روکنے والا کہ اپنے اوپر ٹوکنے والے رکھو چنانچہ جب کسی کو ٹوکا جاتا ہے کسی غلط بات پر تو بجائے ٹوکنے والے کو اپنا محسن سمجھنے کے وہ ٹوکنے والوں کو دشمن سمجھتے ہیں اور ہزی بات بتاؤں کہ ٹوکنے والا دشمن کب لگتا ہے یہ بات بھی ذہن میں رہے سب کے کہ ٹوکنے والا دشمن کب لگتا ہے جو کہیں کہ کسی کا ٹوکنہ آدمیوں کو برا جب لگتا ہے نبیس ٹوکنے والے کا ارادہ غلط کرنے والے کی تضلیل کا ہوتا ہے یہ ٹوکنے والے کا ارادہ غلط کرنے والے کی تضلیل کا ارادہ ہوتا ہے تو تو ٹوکنے والوں کو بڑا لگتا ہے آپ دیکھیں گے بعض مرتبہ ایک آدمی کسی کو کسی کام سے ٹوک دیتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کو اس کا جا کر مو چوم لیا جائے اور اس کا شکری عدا کیا جائے کہ آپ نے اللہ جزائے خیر دے ایک غلط بات سے آپ نے ٹوک دیا اور بعض مرتبہ اسی بات کو کوئی دوسرے میں ٹوکتا ہے دل چاہتا ہے کہ اس کا مو نوچ لیا جائے کہ اس نے مجھے کیوں ٹوک آئے کیا مجھے حالانکہ دونوں ٹوکنے والے وہ فرق یہ ہے ہمیشہ ہی ہی دیکھنا ہے یہ بات کہ دیش ٹوکنے والے کے ارادہ فساد کا ہوگا اس کے ٹوکنے سے فساد پیدا ہوگا اور دیش ٹوکنے والے کے ارادہ اسراح کا ہوگا اس کے ٹوکنے سے تربیت ہوگی عمر رضی اللہ تعالی نے شراب پینے والے کو گھر میں جا کر پکڑا لیکن کسی ذکر نہیں کیا اس نے شراب چھوڑ دی اس کو توبہ ہوگئی جو کہیں کہ جو ٹوکنے والے غلط کرنے والے کی تذریر جاتے ہیں اور غلط کرنے والے کو بدنام کرنا جاتے ہیں کہ ایسا اسلاح کرنے والے فساد کرنے والے ہیں اسلاح کرنے والے نہیں ہیں پکی بات ہے مصلح مفسد میں فرق یہ ہے مصلح وہ ہوگا جو غلط کرنے والے سے برہراز تنہائی میں جا کر کہے گا اور مفسد وہ ہوگا جو کسی کے غلطی کو دیکھ کر دوسرے جا کر خبر کرے گا یہ دونوں کا فرق یہ ہے وَاللَّهُ يَعْلَبُ الْمُسْسِدَ مِنِ الْمُسْلِحِ قرآن نے کہا کہ اللہ جانتے ہیں مفسد کونے مصلح کونے مصلح کا مفسد کا دونوں کا فرق بتایا کہ مصلح وہ ہیں جو کسی کے منکر کو دیکھ کر اس کے علاوہ کسی سے نہیں کہیں گے اور اس سے بھی تنہائی میں جا کر ٹوکیں گے اور مفسد وہ ہوگا جو غلط کرنے والے کو تو شاید نہ ٹوکیں لیکن جا کر لوگوں میں اعلان ضرور کرے گا کہ فلا آدمی نے یہ کیا ہے کیونکہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کی تذریر کا یا اس کی بدنانے کا ارادہ کر لیتا ہے وہ خدا کی قسم چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندہ ہے وہ شخص اور چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے کسی مسلمان کی عابو ریزی کرنا اگرچہ یہ اس کے الزام کو الزام دینے میں سچے کیوں نہ ہو یہ تو واضح بات ہے ایک مرتبہ کے زنا کی خبر کسی کو کرنے والا چھتیس مرتبہ خود زنا کرنے سے زیادہ برا ہے قرآن بھر ہوئے ہیں اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے اصلاح ہو جائے گی نہیں یہ اصلاح کا راستہ نہیں فساد کا راستہ ہے کیونکہ تجسس کرنا حرام ہے کسی مسلمان کے عید جو ہی کرنا حرام ہے حدیثیں فرمایا کہ اگر تم مسلمان کے عید تراش کرو گے ان میں فساد پیدا کرو گے یہ اصلاح کا راستہ نہیں ہے اصلاح کا راستہ یہ ہے کہ تم منکر کرنے والے کے منکر کو منکر کرنے والے کے منکر کا کسی سے ذکر مت کرو اگر تم اس کا ذکر کہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک مسلمان کے عید اور اسی چاہتے ہو اور وہ وقتăngیوں کا بیان ہے اس پر فرماتے تھے کہ ایک روپیہ سود کا ایک روپیہ سود کا وہ جو چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے اور ایک مسلمان کے عید اور اسی چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے جنات چمیاز کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا جو کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے فرمایا دائیں سے کھاؤ اس نے جواب میں کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ اس کا ہاتھ درست تھے اس نے کہا میرا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے آپ نے فوراں بددعا دی روایت میں ہے فرمایا اللہ کہلے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے ہاتھ اسی وقت شر ہو گیا تب اس کے موکے در نہ اٹھ سکا معلوم ہوا کہ اگر صرف کھانا کھانے کی سنت کا بھی انکار کبر کی وجہ سے کرے گا تو دائیں ہاتھ دیکار ہو سکتا ہے میرا دوستو عزیزو کتنے کام کتنے احکام ایسے ہیں جن کا ہم انکار کر دیتے ہیں یہ چھوٹا عذر کر دیتے ہیں اس سے امت کی کتنی صلاحیتیں ضائع ہو چکے ہوں گی اگر صرف ایک کھانا کھانے کی سنت اس پر آدمی یہ کہہ دے کہ میرا یہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر چیز میں ہر کام میں اتباع سنت کو لازم پکڑیں اور میرے دوستو عزیزو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی مددوں کے نزول کے اسباب پکڑیں اللہ کی حمد کے نزول کے اسباب کیا ہے وہ سب سے بنیادی سبب بنیادی سبب اجتماعیت ہے سب سے بنیادی سبب وہ آپس کی اجتماعیت ہے اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپس کی اجتماعیت کے لیے آپس کی اجتماعیت کے لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور آپ کے طریقے اپنانے پڑیں گے اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے سارا مال بھی خرص کر دیا جائے تو دل جڑیں گے نہیں جب تک اجتماعیت میں آپ رہا سلم کے اصول اور آپ کا اسلوب اور آپ کا طریقہ نہیں اختیار کیا جائے گا اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ساتھی ساتھیوں کے لیے نرم ہوا کریں یہ حیث سے بڑی رحمت اس لیے کہ اصول جو ہیں وہ اصول ڈرنے کے لیے ہیں لڑنے کے لیے نہیں ہیں کیونکہ کوئی آدمی اصول کے لڑے تو اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے کہ ہم تو اصول کے لڑ رہے ہیں ایک صاحب نے کہا حضرت سے کہ حضرت دعا کر دی جائے گا میرے کامیابی کے لیے میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں کیا الیکشن حضرت میں کیوں کیا حضرت دعا کر دی جائے گا کیا کہ حضرت وہ مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں اور مسلمانوں کے لیے خدمت کا ارادہ ہے اور مسلمانوں کی بہت سے مسائل ہیں تو ان نے فرمایا کہ جو تمہارے ارادہ پہلی لڑنے کا ہے تو تمہیں سے اللہ اصلاح کا کام کسے لے دیں گے یہ ارادہ لڑنے کا ہے اور آپ ظاہر باتیں آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں الیکشن کے لیے لڑنے کا ہی لوگ استعمال ہوتا ہے الیکشن لڑنے کا نیا حضرت فرمایا تمہیں ارادہ پہلی لڑنے کا ہے تو اس لڑائی سے اصلاح کی کیا امید کی جائے سکتی ہے تو میں نے ارد کیا کہ اصلاح کے لیے لڑنا اصلاح کے لیے تفریق بیدا کرنا اس کا اسلام نے کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہاں کبھی نہیں یہ سب سے بڑی بیدہ تھے یہ کہ آدمی اصلاح کے لیے لڑائی کرے گی اصلاح کے لڑنا نہیں ہے اور اصول کے لیے جھگڑنا نہیں ہے اصول پر تو لائے جاتا ہے اصول پر لائے جاتا ہے کیسے کہ اصول پر لائے جاتا ہے اکرام کے ذریعے اصول پر لائے جاتا ہے حفام و تفہیم کے ذریعے اور اگر نہ ہو تو پھر بہت آسان بات ہے کہ آدمی تنہائی میں دعائیں مانگے اللہ سے کہ اللہ جو تنزدیک صحیح ہے اس کو کر دیں جو غلط ہے اس کو ختم کر دیں اور حدیث میں برمایا کہ یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے ایمان کا سب سے جی ہاں وَذَلِكَ أَبْعَفُ الْإِمَان یہ آیت میں کہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے اور یہ کمزور ترین ایمان ہے کہ آدمی اگر زبان نہیں کھول سکتا اور ہاتھ سے ان کا کوئی نہیں بدل سکتا تو اس کو دن سے بدلے فَرْيُغَيِّرُوا بِقَلْبِي کہ اپنے دل کی قوت کو استعمال کرے اس منکر کو بدلنے کے لئے اگر اس کو منکر سمجھتا ہے لڑنے کی تو کئی منجائش ہی نہیں ہے لڑنے کی تو کئی منجائش ہی نہیں ہے آپ کی مسجد میں ایک آدمی نے پیشاب کیا صحابہ دوڑے رکھنے کے لئے ظاہر بات ہے مسجد میں پیشاب کرنا آخر آنی شہر آنی ہر اتبار سے غلط ہے فرمائے چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو پیشاب کرنے دو اس کے پیشاب میں رکاوٹ نہ پیدا کرو پیشاب کرنا دو اس کو کیوں کیسے پیشاب کی پیشاب رہنے کی تکلیف ہوگی کہ مسجد نہ پاک ہو رہی ہے کہ مسجد نہ پاک ہو رہی یہاں سے ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے ہو جاہے جاہے وہ کیسا بھی ہو اور مسجد بیت اللہ سے ادنا ہے آپ نے بلا کر سنجایا اور ایک ڈول پانی کا وہاں بہا دیا مسجد پاک ہو گئی اس نے آپ کے طریقہ تعلیم کا اعلان کیا صحابہ میں اس جاں کا اعلان کی اپنی قوم میں کہ اے سے سکھانے والے ہیں ما ضربانی ما قہرانی ما نہرانی کہ نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے جھڑکا مجھے بتلایا کہ مسجد تو ذکر و عبادت تلاوت عمل کے لیے ہے اس کام کے لیے نہیں ہے بس اتیس سے زیادہ کچھ نہیں فرمایا تو میں نے ارد کیا کہ اصول کے لیے جھگڑنے سے جو دوریاں پیدا ہوں گی اس کا نقصان ان بے اصولیوں سے کہیں زیادہ ہے اگلی بات یہ ہے کہ ہاں ہوں گی بے اصولیاں کیوں کہ یہ فرشتے نہیں ہیں انسان ہیں ہوں گے غلطیاں تو غلطیاں ہوں گی تھی جا کریں کہ جب ان سے غلطیاں ہوں تو ان کی قربانیاں یاد کرو ان کی قربانیاں یاد کرو غلطی کرنے والے کی قربانیاں یاد کرو ہمیں صدرت یہی ملتا ہے جس سے جو غلط ہی ہوتی تھی اس کی قربانیاں یاد کی جاتی تھی نوعیمان ایسے مزاقی تھے کہ وہ مزاق میں بڑا سے بڑا لقصان کر دیا کرتے تھے حضر عثمان کا سر پھاٹ دیا نوعیمان نے ایسی حرکت کی جس سے حضر عثمان کا سر پھٹ گیا تو پوچھا گیا کہ نوعیمان سے بدلہ لیں فرمایا نہیں نوعیمان سے بدلہ مدتے ہیں کیونکہ وہ بدری صحابی ہیں فرمایا کہ نہیں عمر اسے قتل مت کرو یہ منافق نہیں ہے اسے قتل مت کرو کہتے ہیں میں اسے قتل کر دیتا ہوں نا آپ کے راس فاش کیا ہے مشرقین پر کوشش کی اگر کیا وہ خرق آتے راس سے واپس آگیا اب نہیں جا سکا مشرقین تر لیکن کوشش کی انہوں نے تو انہوں نے اپنا حضرت پیش کیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ اللہ کی مرض حق ہے آپ کا تو کوئی کچھ بگاڑے گا نہیں یہ تو مجھے میرا یقین ہے میں نے مشرقین کو آپ کے حملے کی خبر اس لئے کرنی چاہیتی تاکہ وہ میرے بچوں کی حفاظت کرنے وہاں میرے بچوں کا کوئی اور وہاں رشدار نہیں ہے میرے بچوں حفاظت کرے آپ حملہ کرنے والے ہیں ٹھیک ہو تو صحیح اتنی بڑی مخبری کرنے والے کے عذر کو قبول کر لیا یہ بہت عجیب بات ہے اور لوگ عذر قبول نہیں کرتے کہنے اس کا عذر قبول مت کرو کہنے قبول کرتے عذر قبول نہیں کرتے کہ جو عذر قبول نہیں کرے گا وہ ساتھیوں کو ضائع کر دے گا عذر قبول کرو بہت عام بات ہے عذر قبول کرو لازم ہے کہ ایک عذر قبول کرو آپ اندازہ کریں کہ وہ کافر وہ کافر جو بھاگ رہا ہے بچ کر تلوار سے اور صحابہ اس کا پیچھا کریں اور جو وہ دیکھے تلوار سر پر آگئی وہ گئے اشدو اللہ الہ الا اللہ اس وقت ہر طرف سے اس بات کا تقاضہ ہے کہ اس نے تلوار سے بچنے کے لئے کلمہ بڑھائے خدا کی قسم واجب ہے کہ اس کا کلمہ قبول کیا جائے اس کا کلمہ قبول کیا جائے جی ہاں دیکھو حالانکہ سارے ثبوت اور قرآن بتا رہے ہیں کہ یہ اس وقت اس نے تلوار کے لئے کلمہ بڑھائے صحابہ نے فضل کر لیا سوچو تو صحیح یعنی عذر کے قبول کرنے میں کتنی وہ ساتھ ہے اللہ اکبر ایک آدم صرف قبول کریں پیش کریں قبول کرو یہ کیا کہنے جی ہمیں کیا معلوم آپ سجھ بول رہے ہیں عذر قبول کر رہا ہے وہ پیش کر رہا ہے ہمیں کیا معلوم آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں کلمہ دل سے پڑھ رہے ہیں یہاں حضر کے قبول کرنے نے کتنی وہ ساتھ کہ تلوار سر پر ہے اس نے کہا اشداللہ ارحال اللہ نے نے خدر کر دیا آپ کے پاس مقدمہ پہنچا آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد خدر کر دیا آپ نے اس بات کو اتنی مرتبہ زہرایا ان صحابی کے اندر ندامت اور ملامت پیدا کرنے کے لئے اتنا دورایا اس کو یہ وہ صحابی کہتے ہیں روایت میں ہے کہ میں تمنا کرنے لگا کاش میں اس کی جگہ ہوتا وہ میری جگہ ہوتا تاکہ میں اس کے ہاتھ سے قدل ہوگے جنت میں جاتا جس کے کلمے کو وہ جس کا کلمے پڑھنے کو وہ قبول نہیں کر رہے تھے اب اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے ہیں کاش میں اس کی جگہ ہوتا وہ میری جگہ ہوتا تو میں نے ارس کیا کہ ہوں گی لوگوں سے لیکن کسی کے حضر کو قبول نہ کرنا یہ نہیں کہ لوگا ہزار قبول کرو اور اکرام کرو حد درجہ اکرام کرو اور اپنی بات سمجھاؤ لوگوں کو اپنی بات سمجھاؤ لوگوں کو کسی کو بھی اجنبیت کی اور حقارت کی انظر سے مت دیکھو اس لئے کہ کسی ایک مسلمان کو حقارت کی انظر سے دیکھنا کہ یہ بڑی خیر سے محروم کر دیتا ہے جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے انتظار کیا حال اپا سے چلنے میں اور تاخیر ہوئی اور صحابہ نے کہا یہ کہ کیوں دیر ہو رہی ہے کس کا انتظار ہے اسامہ کا منظر کر رہے ہیں حضرت اسامہ دشیب لائے فرمایا اسامہ آگئے ہیں ایک سے لوگ اہل یمن نے کہا کہ ان کے انتظار میں ہمیں روکا گیا ان کے انتظار میں ہمیں روکا گیا اس کی انتظار میں حالانکہ آپ جانتے ہیں اجنبی ہیں کالے ہیں بدشکل ہیں چھوٹے ہیں اس کی ذمہ روکا گیا ہمیں اس کی کیا حیثیت ہے اور مجھے صدیق رجانہ کی دور خلافت میں اتظار جو آیا اس میں سب سے پہلے مرتد ہونے والے اہل یمن تھے پوچھا گیا اہل یمن کیوں مرتد ہوئے بتایا گیا کہ اہل یمن ہی تھے جو انہیں اسامہ کے انتظار کو حقیر سمجھاتا اس لئے فرمایا کہ کسی کو حقیر من سمجھو کسی کو حقیر من سمجھو کس کا تعلق اللہ کے ساتھ کیا ہے کس کی طرح اللہ کے ساتھ کیا ہے ہم نہیں جانتے کسی کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے کس کا کس کے اللہ کے درمیان کیا محبت ہے کیا تعلق ہے کسی کسی عبادت ہے ہم نہیں جانتے ہیں ہمیں تو چاہیے کہ ہم سب کا اکرام کریں اور یہ کہیں کہ غلط چینیاں دور کرو غلط چینیاں پیدا ہوتی ہیں اور غلط چینیاں پیدا کرنا مستقل کام ہے شیطان کا شیطان کا مستقل کام ہے آج سے نہیں دور نبوت سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے ہر زمانے منافقین ہوں گے اور یہ منافقین یہ کام کرنے والوں کے دلوں میں ساتھیوں کی طرف سے بدگمانییں پیدا کریں گے اس بدگمانی پر آدمی تجسس کرے گا اور تجسس کے بعد غیبتیں کرے گا قرآن کی تلطیبی یہی ہے اِنَّا بَعْضَ ظَنِّ اِسْمُنْ وَلَا تِجَسَّسُ وَلَا يَفْتَبَعْ بِكُمْ بَعْدَا پہلے بدگمانی شیطان کی طرف سے پھر غیبت بدگمانی پھر تجسس کہ دیکھو ایسے ہے یا نہیں جی ہاں شیطان بدگمانی پیدا کرتا ہے ساتھی بدگمانی کی تحقیق کرتے ہیں اس کو تجسس کہتے ہیں اور اس کے بعد تو یہ بدے ہوتی ہیں ڈیلی مرکرز ڈاٹ کام اس نے فرمایا کہ مومن کے بارے میں اے ساتھ شگمان کرو کہ خدا کی قسم اگر تم اپنی آنکھ سے بھی مومن کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو کرو کہ میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے مومن ایسا نہیں کر سکتا یہاں یہاں تو خبر پر یقین ہو جاتا ہے وہاں اپنی نظر کا انکار کرنے کا حکم ہے دیکھا نہیں آپ نے حضر ایوہ رواحہ کہا ان کی بیوی کا فصہ نے نفل کیا ہے حسابوں میں بیوی کہا ان کی فصہ نے نفل کیا ہے یہ اٹھ کر باندھی کے پاس چلے گئے تھے میاں کو غصہ آیا حضر ایوہ رواحہ کو چھوڑا لے کر آئے بیوی کو قدر جو ہے بیوی چھوڑا لے کر آئی بیوی چھوڑا لے کر آئی چوہر کو قدر کرنے کے لئے کہ باندھی کے پاس چلے گئے کر آئے باندھی ہوا کرتی اس زمانے میں بیوی کی طرح ادھر یہ فارغ ہو کر اس سے کیا بات ہیں یہ چھوڑا لے کر کیوں کہ اگر وہاں دیکھ لیتی کہاں تھے تو یہ چھوڑا تمہارے تمہارے سینے میں بھوسیتے کہاں دیکھ لیا تھی کہ وہاں باندھی کے پاس نہیں تھے فرمانے لگے کہ میں یہ قرآن بڑھ کے سناتا ہوں اگر میں گیا ہوں گا اتاباندھی کے پاس تو قرآن نے پڑھ سکتا اور قرآن وہ بھی سارا پڑھ رہے نہیں تھی روایت میں کہ انہوں نے چند اشار پڑھ دیا اردی کے بیوی سن جو قرآن پڑھ رہے ہیں کہنے گا نہیں میری آکھ نہ غلط دیکھا ہے مومن جھوٹی بڑھ سکتا میری آکھ نہ غلط دیکھا قذبت البسر اللہ اللہ کے رسول کے بات سچی ہے کہ مومن جنابت کے حال دو قرآن نہیں پڑھ سکتا دیکھو اگر اس تعویل اور جھوٹ کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو پردنیا کام چلے گا سوچو جس گھر سے دو میانے لئے مطالق ہیں صرف دو فرد ان کا گھر نہیں چل سکتا اس کے بغیر سوزم کیا کہہ رہا ایک گھر ایک نیاک بیوی بس اور کوئی نہیں ہے جب یہ دو افراد کا گھر نہیں چل سکتا یعنی اچھا گمان کیے بغیر اور اپنی نظر کو جھٹلائے بغیر سوچو تو اتنا بڑا کام چلے گا آدمی نے اس نے خبریں اڑا دیا اور سوچتا رہے بیٹھا کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا اس لئے ہم نے فرمایا آدمی کے چھوٹا ہوں یہ کتنا کافی ہے کہ جو بات سنیں اس کو آگے بڑھا دیں آدمی سے فرمایا چھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے اس لئے حضور اکرم علیہ وسلم نے اس کی اپنے صحابہ کو کہ اس پر تربیت فرمائی ہے اور اس پر صحابہ اکرام کو اس کا پابن بنایا ہے کہ کبھی بھی کسی کسی خبر کے بارے میں یقین مت کرنا اور اختیف کر لینا آیت کب نازل ہوئی؟ کیونکہ میرے دوستوں حضیزوں جب کام کرنے والے کسی خیر پر مجتمع ہو جائیں گے اور ان میں فرائض کی ادائیگی کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے گا منافقین سے یہ سی برداشت نہیں ہوگی کہ ان میں اطاعت ان میں اطاعت اور ان میں اجتماعیت کہ ان کی اجتماعیت کو توڑنے کے لئے سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ ان کے عوام ان کے خواص ان کے جہلہ ان کے علماء ان کے متعلقین اور ان کے رہنماء ان کے درمیان میں وہ کام کرو جس سے ان کے درمیان بدگمانی پیدا ہو اور یہ بدگمانی کی بنیاد پر ایسا قدم اٹھا لیں جس سے ہمیشہ کہ ان کی ان کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں بڑا عجیب واقعہ ہے ہر جیس کو سیرہ سے سمجھنا چاہئے سنانچہ یہ روایت میں ہے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سحابی کو بھیجا کہ جاؤ بنو مستلق سے زکاة وصول کر کے لاؤ یہ قبیلہ تھا بنو مستلق یہ گئے ان کو پتہ چلا ان کو خبر کر دی گئی تھی پہلے کہ ہمارا آدمی زکاة وصول کرنے کے لئے آئے گا انہوں نے سب سے عمدہ مال زکاة کا چھات کر الگ کر لیا اور یہ کہا کہ حیثیں کیسے ہمیں چاہیے کہ ہم بستی سے باہر نکل کر حضور اکرام سلم کے ساعی کا اور آپ کی طرف سے آئینے والے صحابی کا استقبال کریں باہر نکل کر اس کا دیکھ ان کا استقبال کریں گے اور انہیں لائیں گے اپنے ہاں اور ان کو زکاة کا معلوم حوالے کریں گے ابھی یہ صحابی آگے راستے پر تھے ایک منافق ملا راستے میں پوچھا کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو کہ میں زکاة بسر کرنے جا رہا ہوں بنو مستلق سے اس منافق نے کہا تمہیں حالات معلوم ہے کیا ہے کیا حالات ہیں تم معلوم نہیں اس منافق نے یہ کہا کہ پورا قبیلہ بنو مستلق کا پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لئے بستی سے باہر آ گیا ہے وہ آئے ہی استقبال میں منافق نے کہا وہ نکلے ہیں بستی سے باہر تمہیں قتل کرنے کے لئے تمہیں بستی پر گھسنے بھی نہیں جائیں گے اور یہ نہیں کہا کہ پورا قبیلہ زکاة دینے سے انکار کر رہا ہے کہ ان زکاة نہیں جائیں گے یہ صحابی آج راپسے سے واپس آ گئے آگے حض کے کہا رسول اللہ آپ نے مجھے بھیجا تھا لیکن خبر یہ ملی ہے کہ پورا قبیلہ میرے قتل کے لئے باہر آ گیا ہے اور پورا قبیلہ زکاة دینے سے انکار کر رہا ہے توائیت میں ہے یہ فرمایا صحابہ کو آپ نے جمع کیا مشرع کیا 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 جائے ان کے ساتھ مشرع میں یہ تے ہوا کہ انتظار کیا جائے رات کا اور رات کو اچانک شب خون مارا جائے رات کے پھر حملہ کیا جائے اور انہیں سب کو قتل کر دیا جائے پورے قبیلے کو یہ فیصلہ ہوا مشرع میں سوچیں آپ اتنا پڑا قدم اٹھتا صرف ایک منافق کی غلط خبر پر آپ نے فرمایا کہ رات کو حملہ کر کے انہیں قدر کر دیا جائے دو وجہ سے ایک تو ہمارے عیسائی کو قدر کرنا چاہتے تھے زکاة زور کرنے والے کو اور دوسری باتی ہے کہ وہ زکاة کے انکار کر رہے ہیں فریضہ کے انکار ہو رہا ہے آپ نے فرمایا جب یہ بات ہو گئی تو ادھر سے آسان سے قرآن آزل ہوا اگر تمہارے پاس کوئی منافق کوئی خبر لے کر آئے تو تمہیں چاہئے تحقیق کر دیں نا ان سے کہ ایسا ہے یا نہیں ایسا نہ ہوگی تم سننے گئے بات پر قدم اٹھا دیں اور سوائے نجامات حسرت کے کچھ نہ رہے کر اس لیے میرے عزیز دوستو بات اصل یہ ہے کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو مومن کے بارے میں بس گمانی کہ یہ بڑے فاصلے بیدا کر لیتی ہے کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو تو ہم نے عرض کیا کہ غلطیاں بے اصلیاں تو ہوتی رہیں گی لیکن کسی کی بے اصلی پر اس کا معاخضہ معاخضہ نہیں ہمارا مذاکرہ ہے اصل کا مذاکرہ کرتے رہو اصل کا اصل کا مذاکرہ کرو بے اصلی کے تذکیروں سے بے اصلیاں ہام ہو جائیں گی گناہوں کے تذکیروں سے گناہ پھیلتے ہیں گناہ ہام ہوتے ہیں یہ غلطی کرنے والے یہ غلطی کچھ پا نا اور معروفات کے تذکیرے کرنا تاکہ معروفات کی رغبت پیدا ہو منکر کے تذکیروں سے منکرات کی رغبت پیدا ہوتی ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو اس کی تعلیم دی ہے اس کی تعلیم دی ہے کہ تم غلط کا جواب غلط سے مت دو لوگ کہتے ہیں ہم جواب دیں گے ہم جواب دیں گے دیکھو میں سب سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جواب دینے کے لئے صرف کام ہے صرف کام ہے جواب تو ہے ہی نہیں اس لئے کہ وہ آدمی جواب دینا چاہتا ہے جو سمجھے گا کہ اس کی طاقت مدائقہ کی طاقت سے زیادہ ہے ورنہ اصولی بات یہ ہے کہ جب مقدمہ کوئی عدالت میں جاتا ہے کسی کا تو وکیل کیا ہی اس لئے جاتا ہے تاکہ یہ وکیل آپ کی طرح سے جواب دے آپ کو جواب نہ دیں آپ کچھ نہ بولیں جج کی بات کا جواب وکیل دے گا آپ کا وکیل آپ کی طرح سے بولے گا یہ اس لئے بات ہے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے عددار بڑے بڑے مجرم جب جاتے ہیں عدالت میں تو انہیں اکنان اس کا عدالت ہے کہ ہمارا وکیل ہے میں وکیل کیا ہوا ہے وکیل کس کام کے لئے کیا ہے یہ جو آپ دے گا ساری گالیاں سارے اجزامات سنتے رہے حضور رہ کرنے والسلام موجود رہے اور ایک بات اس نے کہہ دی جس کا جواب دینا ضروری سمجھا اس کا جواب دینا ضروری سمجھا اس کا جواب دینا ضروری سمجھا بس اس کے جواب دیتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ فرقر چل دی ہے آپ کانا جا رہے ہیں کہ ابو بکر جب میں نے دیکھا کہ آسلان کا فرشتہ واپس جا رہا تھا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کی مدد اٹھ رہی ہے ایک بات کی جواب میں ایک بات کی ایک بات کی جواب میں اس لیے ہمارا کام نہیں ہے کہ جواب دیا جائے ہم سمجھتے تھے اس کام میں آنے والی عذیتوں کو انبیاء اور صحابہ کے عذیتوں میں تراش کرو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام خوشنام ہو کر کیا جائے گا حالکہ یہ کام بدنام ہو کر کرنے کا ہے اور میں تو دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ حضور اکردہ علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی بیعثت کی شہرت جتنے آپ کی مخالفت سے فیلیہ کی معافقت سے نہیں پیلی ہیں ہاں مخالفت سے اللہ سمجھتے ہیں کہ مخالفت سے کام ختم ہوگا کہ نہیں مخالفت سے تو کام کا تعریف ہوتا ہے مخالفت سے کام کا جی ہاں مخالفت سے کام کا تعریف ہوتا جی ہاں کہ مخالفت میں کام کا تعریف ہے اور کام کرنے والوں کا امجحان ہے کہ یہ رکاوٹ میں کام کرتے ہیں نہیں کرتے لوگ رکاوٹ میں کام سوڑ دیتے ہیں کیا ہم انتظار کریں گے کہ دیکھو حالات درست ہو جائیں سے پھر کام کریں گے جی ہاں عجیب بات ہے لوگ کہتے ہیں انتظار کرو اونٹ کی سکرورٹ بیٹھے کیا کہتے ہیں انتظار کرو اونٹ انتظار کرو اونٹ کی سکرورٹ بیٹھے سنو نے کیا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں بس سوڑ دو جانے لے آنے لے انتظار کرو اونٹ کی سکرورٹ بیٹھے عجیب بات ہے حالانکہ یہ مثال انتظار کرنے کے لئے نہیں ہے یہ مثال نظر کرنے کے لئے نہیں ہے کیونکہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھتا دیکھ لو آپ شاید آپ کیا کوئی اونٹ ہو سارے چوبائے کروٹ سے بیٹھتے ہیں پھر ایک طرف نکال کر سوائی اونٹ کے اونٹ سیدھا بیٹھتا ہے ہاں اونٹ سیدھا بیٹھتا ہے نہ اس کروٹ پر نہ اس کروٹ پر سارے چوبائے کروٹ سے بیٹھتے ہیں تو دیکھو اونٹ کس کروٹ پر بیٹھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتظار کرنا فضول ہے انتظار کرنا فضول ہے برکل ہاں کام کرو کہے گا انتظار کام کرو کہے گا انتظار انتظار کرنا فضول ہے اور یہ بات یاد رکھنا کہ کسی فتنے کی وجہ سے کام کو چھوڑنا یا کام میں تاخیر کرنا یہ اپنے آپ کو اس سے بڑے فتنے میں ڈالنا ہے سماتے تھے اگر تم نے کسی فتنے کی وجہ سے کام کو چھوڑ دیا تو جو فتنے صدیوں میں آنے ہیں وہ دنوں میں آ جائیں گے یہی تو کہا تھا منافقین نے کہ آپ نے فتنے میں ممت ڈالیے ایسا ہم کسی فتنے میں پڑ جائیں لہذا ہمیں آمدنی میں نہیں دیجئے ہم نے نکلنا چاہتے اللہ نے فرمایا کہ فتنے میں تو یہ پڑ چکے ہیں اگر خدا نہ کرے اللہ کا راستہ کے نفر اور خروج کو موقع کر دیا کسی لی وجہ سے اس لئے کہا میں دورے صحابہ میں کوئی سبب نہیں ملتا ایسا کہ جس کی وجہ سے خروج تاخر ہوئی ہو کوئی سبب نہیں ملتا کہیں بھی نہیں نہ کسی فرد کے لئے نہ کسی جماعت کے لئے ابو انسان رضی اللہ تعالی نے صرف ایک سال کا خروج چھوڑ دیا تھا وہ صرف اس لئے کہ جیس جماعت میں ان کی تشکیل ہوئی اس جماعت کا ذمہ دار ایک نوجوان نیا آدمی تھا کہا میں پرانا یہ نیا میں بڑا یہ چھوٹا ہاں اس کے ساتھ کیا نکلوں ہاں اس کے ساتھ کیا نکلوں ہمیشہ پچھتا ہے کہ مجھے کیا مدد تھا اس سے کہ یہ جوان ہے یا نیا ہے ہمیں تو کام کرنا تھا اس کے ساتھ نکلتے اس کے ساتھ نکلتے کیا بات یہ نکلنا اصل تھا اس لئے فرمایا کہ یہ رکاوٹیں پیش آویں گی لیکن خوشخبری جبنے والوں کے لئے ہے میرے دوستو عزیزوں اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو کام سے قربانیوں سے آگے بڑھا لیں اپنے آپ کو کرنے کے کاموں مشغول رکھیں کرنے کے کاموں مشغول رکھیں کہ اپنے آپ کو کرنے کاموں مشغول رکھو نہ کرنے کے کاموں سے خود ہی بچ جاؤ گے دوسروں کو بچا رو گے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صیرت ہے کہ جب بھی کوئی بات پیش آئی آپ نے صحابہ اکرام کے کام کو بڑھا دیا غضہ مریسیے میں ایک انساری ایک معاجر دونوں کے درمیان پائی کے چشمے پر لڑائی ہو گئی پانی کے چشمے پر کچھ آگے پیچھے ہو گئے کیا ہوا دونوں لڑائی ہوئی مگر لڑائی وہیں ختم کر دی گئی بچ بچوں ہو گیا مگر بات کو پھیلانا بات کو بڑھانا یہ امام والوں کا کام نہیں ہوتا تھا یہ کام ان کا ہوتا تھا جو کام کے دائرے سے باہر ہیں ہماری بات بہت توجہ سننا بات کو طول دینا بات کو بڑھانا یہ ہمیشہ وہ لوگ کریں گے جو کام کے دائرے سے باہر ہیں یہ کام کرنے والے نہیں کرتے یہ کام باہر کے لوگ کرتے ہیں بات کو بڑھاؤ تو وہاں بات کو بڑھانے کے لیے یہ ہوا کہ انساری و مہاجری میں یہ جھگڑا ہو گیا جھگڑا ہو گیا اور ہی تنا پھیلایا ہے اس کو کہ بات پہنچی عبداللہ بن عبید تک منافقین کا سردار اس نے کہا ٹھیک ہے ہم جا کے دیکھیں گا مدینہ میں ذلت والے عزت والے ذلت والے کو مجلس سے نکال لیں گے اب دو فریق اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہاں انساری نے بکارا انساری کو یہ بہت عجیب بات ہے اس کو دیان دے سننا اسی لفظ کو بکارا حضور اکرم سراسل من عہد کے میدان میں یا اللہ انسار یہی لفظ آپ نے بکارا عہد میں یا اللہ انسار آپ کا بکارنا تھا یا اللہ انسار دین کی مدد کے لئے یہاں یہاں اس لئے کہ آپ کی حفاظت قطع اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے واللہ یعصموگا من الناس اس لئے آپ نے اپنی مجد کے لئے نہیں بکارا آپ نے بکارا دین کے مجد کے لئے لیکن یہی لفظ انسار کا لفظ اسی لفظ کو بکارا انساری نے غضہ مریشی میں اپنی مجد کے لئے آپ نے فرمایا بڑا بدبودار لفظ ہے بڑا بدبودار لفظ ہے اور یہ زمان جاہلیت کی بکار ہے حالانکہ زمان جاہلیت میں کہا انسار تھے فرمایا زمان جاہلیت کی بکار ہے اور بڑا بدبودار لفظ ہے فرق کیا ہے دونوں الفاظ کے کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی کہہ رہے یعالد انسار اور خود میں آپ بھی فرما رہے اور یہاں غضہ مریشی میں انساری کہہ رہا یعالد انسار فرمایا یہ لفظ بڑا بدبودار لفظ ہے یہ لفظ زمان جاہلیت کی بکار ہے چھوڑو اس کو کیا فرق ہے باقی ہے کہ آپ نے بکارا دین کے مدد کے لئے انسار کو انسار نے بکارا اپنی مدد کے لئے اپنی قوم کو اپنی قوم کے لئے اپنی مدد کے لئے اپنی قوم کو یہ فرق ہے یہ فرق ہے بہت بڑا اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے صاحبہ کو اتنا چلایا اتنا چلایا کہ پوری رات پورا دن پورا دن پوری رات اگلا پورا دن پوری رات پھر تیسرے دن دو پہل کو جاگ اجازت ملی کہ آپ ٹھیٹ جاؤ روایت میں صحابہ اتنے تھک گئے چلتے چلتے کہ سواری سے اترنے کی ہمت نہیں تھی تو صحابہ سواری اسے نیچے گرم ریت پر گرے اور سو گئے لیت کر گرم ریت پر سو گئے گرم ریت پر سو گئے کہ تم اتنا تھکا لے اپنے آپ کو کام میں کہ پھر نین تم پر غالب آ جائے خود کہ کام کرنے والوں کو نین لانے نہیں پڑتی وہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو بھی تارے گولی کھاکے زوتے ہیں جو تھکاتے نہیں اپنے آپ کو کہ نین تم پر غالب آ جائے گی کتنا تھکا لو اپنے آپ کو اس لیے سارے فتنوں کا اور سارے اختلاف صاحب کا اختلافات کے ایک ہی ایک ہی راستہ ہے بچنے کا کہ آن دی اپنے آپ کو کام میں کی اپنے آپ کو کام میں مشغول رکھے کام کے مشغولی کو بڑھا ہے اس وقت کا جو سب سے اہم تقاضہ ہے یہ آنے والا مجمع جو بڑی محنتوں سے بڑی کوششوں سے اور بڑی دعاوں سے جمع کیا گیا ہے اس وقت سب سے اہم مسئلہ اس مجمع کی تربیت کا تعالیم کا اس کے ساتھ نکلنے کا ان کو لے کر چلنے کا یہ تقاضی سب سے اہم تقاضہ ہے یہ تقاضی سب سے اہم تقاضہ ہے اس مجمع کی تربیت کا اس کی تعلیم کا آپ کے گھر میں ایک مہمان آ جائے آپ کو اس دن دفتر سے جلدی آنا پڑے گا آپ کو دکان جلدی بند کرنی پڑے گی میرے گھر مہمان آیا ہوا ہے آپ کے اپنے کھانے کا سونے کا نظام متاثر ہوگا مہمان کب کھائے گا مہمان کب آئے گا لوگ مزارے بیٹھے رہتے ہیں ٹرین لیٹھ ہو گئی ہے دیر سے آئے گا جب آئے گا جب کھائیں گے مہمان آ رہا ہے گھر میں ایک فرد اپنی اپنی ضرورت کے لیے دنیاوی ضرورت کے لیے بھی آ رہا ہو آپ کے یہاں تو آپ کا اپنے نظام متاثر ہو جاتا ہے اتنا بڑا استعمال کر کے پرانے یہ کہیں ہمارا تو اس سال کے خروج ہو چکا ہے چھلے لگائے ہوئے ہیں ہمیں کیا مطلب ہے کون آیا کون گیا نہیں بلکہ ہم سماتے تھے کہ اللہ تعالی کام کرنے والوں کی محنت پر جب مجموع کو متوجہ کریں گے اور امت آئی گی کام کی طرف ان کی تعلیم و تربیت میں سب سے پہلے امتحان پرانوں کا ہوگا کہ انہوں نے ان آنے والوں کے لیے اپنا آپ کو کتنا فارض کیا ہم سماتے تھے کہ اس بارے میں اللہ عوام سے نہیں پوچھیں گے کام کرنے والوں سے پوچھیں گے اس لئے حضرت کی یہاں سب سے اہم کام یہ تھا کہ آنے والی جماعتوں کی تعالیم و تربیت ان کے استقبال ان کے ساتھ رہنا ان کو لے کر نکلنا تاکہ آنے والوں کی تربیت ہو عوام کا اور پرانوں کے اختلاط حصول ضروری ہے یہ کہ کام کرنے والوں کی اور عوام کے درمیان ان اختلاط ہو جس سے ان کے اندر ان کی تربیت ہو ان کی تعلیم ہو ان میں صفات منتقل ہو اس لئے اس آنے والے مجمع کو لے کر چلنے کے لئے ہمارے معمول کے نصاب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو معمول کے نکل چکے ہیں وہ ان کا اپنے انفرادی کام ہے اس وقت کا تقاضہ تو ان کی جماعتوں کو لے کر پھرنے کا ہے اس وقت کا سب سے اہم تقاضہ ان کی جماعتوں کو لے کر پھرنے کا اتنا بڑا مجمع یہ دعوت کی نسبت پر پرانوں کی محنت پر جمع ہوا ہے ان کو مطمئن کرنا اور ان کو لے کر چلنا یہ اس وقت پرانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس کی لئے ساتھی عظم بھی کریں اور اس کی ارادے کریں کہ ہمیں انشاءاللہ اپنے آپ کو اس مجمع کے لئے فائد کرنا ہے اس میں تو جماعتیں چار چار مہینے کی ہیں چلے کی ہیں ہم یہ نہ دیکھیں بلکہ ان پرانوں کے مجمع میں سے ایک دادات تو وہ جو اس وقت گرنوں کے تقاضے پر شمار ہیں ایک ایک ہزار جماعتوں کا ایک ایک وقت مطالبہ ہے بلکوں سے ایک ایک ہزار جماعتوں کا ایک وقت مطالبہ ہے سودان کا اجتماع ہونے والا ہے ہمیں ایک ہزار جماعتیں چاہیے ایک وقت میں ہم چاہتے ہیں کہ اجتماع سے پہلے پورے ملک میں جماعتیں پھر کر نقب تشکیلیں کریں ان کو ہم نے اجتماع دیا ہے سودان میں ان کا ایک ہزار جماعتوں کا مطالبہ ہے ابھی یہ سارا ٹرینڈارڈ اور اس کے آس پاس سارے ممالک کا اجتماع تھا ٹرینڈارڈ کا ویسٹ انڈیز کا باربادوز سارے علاقے والے ماشاءاللہ جماعت ہیں انہوں نے بھی جماعتوں کا مطالبہ کیا ہے حالانکہ لمبے خرچ کی جماعتیں ہاں چاہیئے کھلے خرچ کی پرانے اپنے آپ کو اپنے ملک اپنے علاقے تک محدود نہ سمجھیں اس لیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی مددیں چاہتے ہیں تو پھر ہمیں آپ والے آپ والے میدان مہت میں اترنا ہوگا آپ کا میدان مہنت پوری امت ہے آپ کا میدان مہنت پوری انسانیت ہے آپ کا میدان مہنت پوری امت ہے علاقائی اور قومی اور برادری کی نسبت تر آپ کی بحثت نہیں ہے آپ کی بحثت بہتبار عالم کے بہتبار امت کے ہے اسے سمجھتے تھے کہ اگر وہ والی مدد چاہتے ہو اور وہ وال آجر چاہتے ہو تو پھر ہمیں اپنی مہنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی اس کا بھی عظم کریں اور اسی کے ساتھ بھی عرض کرنا ہے کہ اس پورے مجمع میں سارے ماشاءاللہ پرانے ہیں ولمہ بھی ہیں اس پورا مجمع کو چاہیے کہ اس اجتماع میں پورے میدان میں بکھر کر بیٹھیں پورے میدانی بکھر کر بیٹھیں اور آنے والے مجمع کی تشکیلیں اور آنے والے مجمع کو جس کا سب سے بہتری موقع تعلیم کا حلقہ ہے تعلیم کے حلقے میں ذمہ دار حضرات جماعتیں بنا کر جائیں علماء تعریم کرائیں اور تعریم میں بھی اس بات کے خیال رکھیں کہ ایک دن تعریم میں منتخب حدیث ایک دن فضائل اعمال معفض صدقات ان دولوں کے لابط تعلیم کا احتمام ہو جو اس آسلی کے خروج پر فضائل جمع کیے ہیں انہیں سنا سنا کر مجمع کو اللہ کا راستہ میں نکرنے کے لئے نقض تیار کیا جائے یہ اس وقت کا سب سے اہم تقاضہ ہے تعلیم کے حلقوں میں علماء تعلیم کرائیں اور تعلیم میں جو تعلیم کا اصل مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کی تجدید اور مادی اسباب کی تردید جو تعلیم کا اصل مقصد ہے مادی اسباب کی تردید اور اللہ کے وعدوں کے اقین کی تجدید یہ تعلیم کا اصل مقصد ہے جو تعلیم وعدوں کے یقین تجدید کی جائے تاکہ امت کا یقین شکلوں سے اور معل�� اس یقین پر لانے کے لئے تعلیم کے حلقے ہیں اس لئے اس بات کا خیال کریں کہ ہر حلقے میں تعلیم ہو اور تعلیم کے بعد جیسے بات کا مذاکرہ کر کے مجمع کو تشکیل کی جائے ہر تعلیم کے حلقے میں ساتھی کوشش کر کے ایک ایک فرد پر ہاتھ رکھ کر اس کی تشکیل کریں یہ تعلیم کے حلقے مجمع کو وصول کرنے کے لئے ہیں اور اس کا خیال رکھیں کہ تعلیم میں تعلیم کرانے والا خود اس بات کا دل سے یقین کرے کہ یہ فضائد اور یہ وعدیں ہمارے دلوں میں اتریں خود اس کے ارادہ کرے ایک ایک حدیث کو تین تین بار پڑھنے کوشش کی جائے کیونکہ یہی سنت طریقہ ہے تعلیم کا حضور اکرزہ سلم کوئی اہم بات فرماتے تو اس کو تین مرتبہ دہرہا کرتے تھے تاکہ بات اچھی طرح سج میں آ جائے اس لئے ہمارے تعلیم کرانے والے حضرات اپنے اپنے حلقوں میں احتمام سے تعلیم کرائیں اور مجمع کی تشکیل کریں اور مجمع کو وصول کریں اور تعلیم میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک ایک حدیث کو تین تین بار پڑھنے کا احتمام کریں تاکہ بات اچھی طرح مجمع کے سج میں آئے اور اللہ کا راستہ میں نکلنے کے فضائل سنا کر پھر تیار کریں اللہ کا راستہ میں نکلنے کے لئے اس پورے مجمع تعلیم کرانے والے ہیں اور ہر تعلیم کرانے والے کے ساتھ ایک جماعت ہونی چاہیے جو اس پورے حلقے میں بکھر کر تشکیلیں کریں اور پورے حلقے میں جم کر جو چاہ چاہ میں لگائے ہوئے ہیں ان کی تشکیلیں بیرون کے لئے جو علماء ہیں وہ علماء اس کا بھی عظم کریں کہ سال کے لئے آپ کے ملک میں جو سال لگا چکے ہیں وہ باہر کے ملکوں کے لئے ہر ملک کے لئے آپ کو پیش کریں اس طرح ہمیں انشاءاللہ اس مجمع سے بھی وصول کرنے ہیں اور آپ حضرات بھی عظم کریں کہ انشاءاللہ بیرون کے لئے کھلے خط کے ساتھ لیکن ماشاءاللہ سارے پرانے ہیں اور کھلے خط کے ساتھ اپنا آپ کو بیرون کے لئے بیش کریں سیلا کے لئے